موسیقی کہا جاتا ہے کہ اس وقت زمانہ کہاں سے کہاں پہنچ چکا ہے لوگ بدل چکے ہیں رس و ریواز بدل چکی ہے ذات پات کے بھید بھاو ختم ہو چکا ہے اور سب سے بڑی بات تو یہ رہی کہ اس وقت ہندوستان کے سب سے بڑے اہدے یعنی راشترپتی کی کرسی میں اوڈیسا کے کبائلی بیٹی دروپتی مرمو بیٹھی ہوئی ہے دیش بھر سے انہیں محبت اور پیار ملنے پر وہ آج اوڈیسا کے چھوٹے سے گاؤں سے نکل کر صدر ہندوستان بن گئی لیکن آج بھی کچھ ایسے انسان ہیں جن کا سوچ نہیں بدلا ہے اور وہ آج کے جدید دور میں بھی ذات پات کے اعتبار سے دوسروں کو نیچے دکھانے اور ان پر ظلم کرنے سے باز نہیں آ رہے ہیں اس کی مثال ایک آدھی واسی بیوار ٹیچر کی شکایت سے ملتی ہے اطلاع کے مطابق گڑپندہ پرائمیری سکول کی ایک کبائلی ٹیچر کے ساتھ 31 دسمبر کو سی آر سی سی انیل کمار پاترہ نے بستلوکی کی اور ہاتھ موڑ کر زخم کر دیا اس بات کو لے کر تھانے میں شکایت بھی درج کی گئی لیکن پولیس کی جانت سے اب تک کوئی سخت کاروائی نہیں کی گئی اس طرح کی شکایت لے کر 25 نومبر دن کے 11 بجے آدھی واسی چھاتر سوپتی پردیب مارانڈی نے کئی میمبران اور مظلوم ٹیچر کے ساتھ مل کر کلیکٹر آفیس پہنچ کر انصاف کی گوہاری لگائی اور ایک میمبرانڈم اے ڈی ایم نیلو مہا پاترہ کے حوالے کیا آدھی واسی چھاتر سوپتی پردیب مارانڈی نے کہا کہ اگر 15 دن کے اندر سی آر سی سی انیل کمار پاترہ پر سخت کاروائی نہیں کی گئی اور کبائلی ٹیچر کو انصاف نہیں ملا تو آدھی واسی چھاتر سنگٹن راستے پہ اتر آئے گی مانا مینو تی سران گڑ پدھا پھائی میری ایس کو کون ہیچی میڈم کہیں کی اپنا آتھکانچی آجی جی لیپل آفیس پہنچی کون عبیجو کئی تھی سر 31 دن سی آر سی مانیٹرینگ پایی آسی تھیلے سی دن کتگوڑی کتھا کنے کی ساران کو چاوی مگی تھیلی پوربورو جو گھٹانا گھٹی تھیلی چاوی مپاکرو نی کی سر نیجو چاوی رکی چاوی جو چاوی ماند موڑی کی پکیل آتاڑے ستابڑے مو پاٹی کری تھیلی پاٹی مو پاٹی سوڑی کی اونی اٹھی جرمانے آسیلے سار اٹھیکی سار امو آسی چی مو تنیای میڑی با پایی سار امو پاٹی کری تھیلی پاٹی کری تھیلی پاٹی کری تھیلی پاٹی کر��ے موسیقی 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 موسیقی